چار سو پار کا مجھے میں تو یہ کہوں کہ یہ نعرہ نہیں ہے یہ دمکی ہے جو کام ایسے کام کریں وہی کام اگر کانگریز بھی کرنے لگے تو دونوں میں فرق کیا ہے حالی میں کسی نے کہا تھا کہ آپ عوام کو ڈر آ رہے ہو ہماری پاس کیا ہے نہ ہمارے پاس اقتدار ہے اقتدار کی تلوار جو ہے وہ جس طریقے سے وہ چلا رہے ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے ہم بس اپنی بات عوام کے سامنے رکھنا چاہے ہندوستان اگر سیکلر ہے ابھی بھی اگر اس کے کچھ نشان بچے ہیں تو اس کا کریٹ کس کو جاتا ہے میں ہندوستان کے اس ملک کے ہندووں کو اس کا کریٹ دیتا ہوں کیونکہ اس سیکلر فیبرک کو بچانے میں سب سے اہم رول جو ہے یہاں کے میجوریٹی کا ہے اسلام علیکم بیوریفل ویوورس آئی خوبیو آل ڈوئنگ ویلن گریٹ ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل کافی عرصے کے بعد میں آپ سے رو برو ہو رہی ہوں اور ایک نئی سیریز لے کر سیاست کا رکھ آج کے ویڈیو پوڈکاست میں ہمارے ساتھ ایک اور مہمان جڑے ہیں جو کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں کانگریس سے بابستگی رکھتے ہیں اور پیشے سے ایک ایڈو ہے ایک آمیر صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں first of all thank you so much for joining my video podcast thank you thank you جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کشمیر میں جو ہے لوگ سبا elections ہونے والے ہیں کئی دعوے کیے جا رہے ہیں اور کافی سارے ساری باتیں جو ہے کئی جا رہی ہیں اور کافی time کے بعد elections ہو رہے ہیں کشمیر میں تو پہلا سوال جو state of a question میرا رہے گا آپ سے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان elections کو اور کیا امید رکھتے ہیں کہ ان election سے کیا فرق پڑے گا کشمیر میں یا کشمیر کی سیاست میں یا کیا کچھ نئی چیزیں سامنے آئیں گی آہ شکریہ آہ آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار چودہ میں assembly انتخابات ہوئے تھے اور اس کے بعد دو ہزار بیس میں سمجھتی انتخابات ہونے والے تھے assembly انتخابات لیکن اس سے پہلی سرکار گر گئی اور لوگ سوا کے چناؤ دوزار انیس میں بھی ہوئے اس بار جو لوگ سوا کے انتخابات ہو رہے ہیں یہ مختلف ہوں گے کیونکہ عوام اپنے ووٹ کا جو انتظار کر رہی ہے assembly انتخابات کے بعد اس کے بعد آپ نے دیکھا بلدی آتی انتخابات بھی ہوئے اور اس وقت جو ایک دعویٰ کیا گیا تھا کی آہ سامٹی آہ سامٹی ثورت سامٹی پورس ایمنمنٹ یہاں پہ لاغو کی گئی اس کے مطابق آہ یہاں پہ منسپلٹی اور پنچائت کی انتخابات کیے گئے لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ اگر سامٹی ثورت اور سامٹی فورس ایمنمنٹ اگر یہاں پہ لاغو ہو گئی تھی تو اس حساب سے تو ابھی انتخابات ہو گئے ہونے چاہیے تھے پنچائت کے اور منسپلٹی کے نہیں ہوئے اس میں وجہ کیا ہے assembly کی بھی انتخابات نہیں ہوئے منسپلٹی کی بھی نہیں ہوئے پنچائت کی بھی نہیں ہوئے جب ان کا تینیور جو ہے مکمل ہوا آہ وجہ یہ ہے کہ سرکار جانتی ہے کہ جمہو کشمیر کی عوام جو ہے وہ موجودہ سرکار سے ناراض ہے ان نے جو بھی فیصلے لئے وہ ہمارے حق میں نہیں گئے تین سو ستر کی منسو کی ہوئی آپ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے ان کے منیفیسٹوں میں تھا لیکن ان کے منیفیسٹوں میں تھا complete ہمارے حق میں نہیں تھا ہوا باقی ریاستوں میں اگر اس کو بیچا گیا لیکن جن ریاستوں کی جو باقی ریاستوں کے عوام کی کے بات میں کروں ان کو تو تین ستر کے بارے میں پتائی نہیں ہے کہ تین ستر کیا تھا تین سو ستر ہمیں الگ نہیں کر رہا تھا تین سو ستر ہمیں ملک کے ساتھ جوڑتا تھا تین سو ستر ہمارے لئے ایک تحفظ تھا ہماری نوکروں کے لیے ہماری زمینوں کے لیے تو ایسے ہی بڑے بہت سارے معاملات ہوئے مسئلے ہوئے اور جو ان کی نیتیاں جو تھی وہ عوام کے خلاف تھی عوام کے حق میں نہیں تھی اور عوام اس کو سمجھ چکی ہے اور وہ موجودہ سرکار اس کو جانتی ہیں وہ خوبی اس چیز کو پہچان چکے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور وجہ یہی رہی کہ چوناؤں نہیں ہوئے انتخابات نہیں ہوئے اب جا کر جو دو ہزار چوبیس کا جو پارلیمانی الیکشنز ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ باتی جنتہ پارٹی نے جتنے بڑے دعوی کیے جو ہم نے جمہو کشمیر کو خاص کر کشمیر کو جو ہے یہاں کے حالات بلکل ٹھیک کر دیئے عوام خوش ہے یہاں پر فارمولا ون کی گاڑیاں دوڑائی گئی سڑکوں پر فیشن شوز کرائے گئے باہر کی عوام کو دکھایا گیا میں تو یہ کہوں گا کہ ملک کے باہر کی جو باقی ممالک ہیں ان کی سرکاروں کو دکھانے کی کوشش کی گئی کہ کشمیر میں سب ٹھیک چلتا ہے تو جب ٹھیک چل رہا ہے تو چناؤ کیوں نہیں ہوئے جب ٹھیک چل رہا ہے تو آپ یہاں پر کس چیز سے ڈر رہے ہو تو عوام بے سبری سے انتظار کر رہی اور آپ نے دیکھا بھارچ جنتہ پارٹی کا نورت کشمیر سے کینڈیٹ کون ہے آپ بتا سکتے ہیں کون ہے سینٹر کشمیر سے کون ہے ساؤت کشمیر سے کون ہے آئے دن ان کے بیانات کل بھی ایک بیان ان کے ایک لیڈر کی طرف سے آیا تھا کہ ہمارے لیڈر تو ہیں بس نیشنل کانفرنس کا پی ڈی پی کا کانگریس تو کبھی جڑی نہیں سکتی ہے ان کے ساتھ انیس سو سینٹالی سے لے کر آج تک اتحاس کے پننوں کو ذرا پیر کے دیکھ لیجئے ہم نے کبھی بھارچ جنتہ پارٹی ہے اس سوچ کے ساتھ کبھی ہم جڑی نہیں کوئی علاق ہمارا ہوں کے ساتھ کوئی الائنس ہمارا کبھی نہیں رہا ہے کسی ریاست میں نہیں یا مرکزی سطح پہ نہیں رہا ہے تو انہوں نے اپنے جو ایک میں کہوں گا کی ایک میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا ایک ڈکی چھپی الائنس ہماری الائنس آپ جانتے ہیں انڈیا الائنس جس کو یہ بے شرم لوگ یہ انڈیا نہیں کہتے ہیں انڈیا الائنس کہتے ہیں تو الزامات کیا ہیں ان کی طرف سے کیا نہیں ہے لیکن میں اتنا تو مجھے اعتماد بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ اس بار عوام جو ہے پارلیمانی الیکشن جو یہاں پر اتنے پاپلر ہے نہیں جمہو کشمیر میں آپ جانتے ہیں اس طرز پر ووٹنگ نہیں ہوتی جس طرز پر اسیمبلی انتخابات میں ہوتی ہے لیکن اس بار جو ہے پارٹسپیشن بہت اچھی ہوگی اور ایک جو ووٹ ہے وہ اس وقت صحیح دشاہ میں جائیں بلکل صحیح کہا آپ نے کہ جو یہاں پر الیکشنز ہو رہے ہیں لوگ سباہ کی پاپیولر نہیں باٹ اس بار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کافی لوگ جو ہے سامنے آ رہے ہیں ایک تیدہ دیکھنے کو مل رہی ہیں آپ نے کہا کہ جو بھارتے جنتہ پارٹی انہوں نے کافی دعوی کیے اور ایک بڑا دعویٰ وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اب کی بار چار سو پار اور وہیں دوسری طرف اگر رہول گاندی جی کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ محبت کی دکان کھولی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو اس بار محبت کی دکان کا ڈنکہ بجے گا یا چار سو پار ہوگا ان کا چار سو پار کا مجھے میں تو یہ کہوں یہ نعرہ نہیں ہے یہ دمکی ہے چار سو پار چار سو پار یہ کیا کیا کر یہ اقتدار کے لیے جو یہ تماشے کر رہے ہیں دیکھیں ان کا منصوبہ جو ہے ان کا جو ارادہ ہے ان کا جو مقصد ہے ان کا جو مدہ ہے وہ چار سو پار کے ساتھ ساتھ اس ملک کو جو ہے اور یہاں کے عوام کو اور پریشان کرنے کی بات ہے اس ملک کو اگر بچانا ہے اس کا تحفظ کی اگر ہم بات کریں گے تو یہ سپنا انشاءاللہ پورا نہیں ان کا ہوگا یہ جہاں پر حقوق نہیں حقوق پامال ہو رہے ہیں جہاں پر خوابوں کو مسمار کیا جا رہا ہے ان کو پامال کیا جا رہا ہے اس خوبصورت باگ کو آگ لگائی جاری ہے اور ان کے جو یہ نعرے ہیں ان کے پاس جو حدکنڈے ہیں اور ان کے پاس جو حربیں جو استعمال کر رہے ہیں یہ ملک کے حط میں نہیں ہیں ملک کے حق میں نہیں ہیں ملک کے مفاد میں نہیں ہیں یہ سب اس ملک کو جو ہے اس ملک کی پہچان ہے دیکھیں ہم کہتے ہیں اور اس جمہوریت کو آپ بھار بھار جو پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کو کمپیرزن کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے اور ان کا وہ جمہوریت ہی نہیں ہے ہماری جمہوریت ہی ہے ہم اس کو سیلیمیریٹ کرتے ہیں ہمارے پاس جو حقوق ہے ہمارے پاس جو آئین ہے ہمارے پاس جو ڈیموکریسی ہے اس کو ہم سیمپل لینگج میں نہیں کہہ سکتے ہیں بائی دی پیپل آف دی پیپل یہاں پر ہر ایک میں کہوں گا میجارٹی کے ساتھ ساتھ منورٹی کے جو حقوق ہیں ان کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے تو اس خوبصورت ملک کو بنانے میں اس خوبصورت ملک کو بنانے میں اس کو سوارنے میں اس اس کو اتنا خوبصورت آئین دینے میں جو کانگریس پارٹی کا جو کنٹروبیشن ہے یوگدان ہے وہ آپ آئین کو دیکھ کر ہی سمجھ سکتے ہیں اب بدقسمتی کی بات ہے کچھ نوجوان کچھ لیڈران جو لیڈر خود کو کہتے ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنی کرسی کے لیے اپنے اقتدار کے لیے اپنے ضمیر کو دسترخان پر ڈال دیتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے اس جو ایک جو ان کو ایک عادت پڑ گئی ہے ایک لطح ہو گئی ہے اس اس پاور کی اس کے لیے کچھ بھی بیچنے کو تیار ہے کچھ نوجوان جو ہیں وہ اپنے عوام کی خدمت اپنے نوجوانوں کی خدمت نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنی خدمت میں لگے ہیں اپنے اپنے سپنوں کی تحمیر میں لگے ہیں اپنے مستقبل سروشن مستقبل کے سپنوں کو دیکھنے میں لگے ہیں اور عوام کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں نوجوان کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اس سے دوزہ چودہ سے پہلے جمہو کشمیر کی ریاست اب میں ریاست نہیں کہہ سکتا ہوں یوٹی ہے تو ہم مختلف انڈیسز جن انڈیسز کو ان میں کیپچر کر دیا ہے کوئی ہی نہیں آ رہی ہے کہ کون سی ریاست کہاں پر ہے ہم تو بہتر کر رہے تھے ان کے گجرات موڈل گجرات موڈل سے بہتر تھے ہم ہم تو پہلی دس بہتر ریاستوں میں آتے تھے پورے ہندوستان میں اب وہ کہاں وہ جمہو کشمیر گیا جمہو میں انہوں نے دنکہ بجایا تھا جمہو میں ان کے حالت دیکھ لی جمہو میں بھی ان کا خاتہ جو ہے ان کا پنکوڈ نہیں ملے گا ان کا ایڈرس نہیں ملے گا وہاں سے بھی ان کو ناراضگی اور مایوسیف کا سامنا کرنے پڑے گا اور لخنپول سے پار ان کو ضرور جانا پڑے گا تو آپ نے ابھی کانگریس کے پرنسپلز کی بات کی اور ساتھی آپ نے جمہو کی بھی بات کی بی جے پی کی طرف سے اب ایک بڑا الزام لگا ہے کہ یہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے آصفہ کے ریپسٹس کو سپورٹ کیا چادرلال سنگھ کی بات کریں تو اب جو ہے کانگریس ان کی طرف اپنا سمرتن دکھا رہی ہے تو یہاں کانگریس کے وہ پرنسپلز کہاں جاتے ہیں جب کسی ایک لڑکی جو کہ ایک بہت اتنی ایج بھی نہیں تھی اس کی اس کا جب ریپ ہوا یہ وہی چودری لال سنگھ ہے جنہوں نے ان کا سمرتن کیا اور قاتلوں کا سمرتن کیا جو اس معصوم سی بچی کے اس پرائیم میں جو ہے انوال تھے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ارے کون الزام لگا رہا ہے مجھے تو اس بات پہ حسیاری الزام لگانے والے کون ہیں بارچینٹہ پارٹی جس بارچینٹہ پارٹی کے دور میں دوزار دو میں گجرات میں جو آج کل مرکز میں منتری اور پدان منتری بنے ہوئے ہیں وہ تو خود ملوش تھے کس طریقے سے وہاں پہ ماں کے پیٹ کٹے گئے بچوں کو کترایا گیا وہاں پہ سٹنگ ایم پی کو زندہ جلایا گیا اب یہ اس وقت کہیں گے کہ بارچینٹہ پارٹی ہم پہ الزام لگا رہی کہ لال سنگھ کو جب ہم نے لوگ سبا کی ٹکٹ دی ہے اور وہ آسپا کے جب وہ معاملہ ہوا تھا اس میں انہوں نے پارٹسپیٹ کیا رہا ہے کہ آپ بات سمجھ لیجئے میں نے بھی اس میں احتجاج کیا تھا جب جب وہ حادثہ پیش ہو دردناک حادثہ جو پیش آیا تھا کچھ گلتیاں ہو سکتی ہیں اب یہ تو نہیں جو ان کے خود جو منتری ہیں وہ تو خود وہ تو ریپس ہیں وہ تو قاتل ہیں اب ایک گلتی ہوئی ہے دیکھیں ایک گلتی ہوئی ہے اس وقت ہم اس گلتی کو اس گلتی کو لے کر اگر ہم چلیں گے ہم ملک میں بار بار کہتا ہوں اس میں ہم ذاتی مفاعد نہیں دیکھ رہے ہیں پھر شاید اگر ذاتی مفاعد میں دیکھتے تو شاید آپ مجھے بھی دیکھتے ہیں میں بھی لوگ سبا کا چناہ میں خڑا ہو گیا ہوتا لیکن ذاتی مفاعد میں نہیں دیکھ رہے ہیں ملک کے مفاعد میں دیکھ رہے ہیں ملک کے حتمیں دیکھ رہے ہیں ملک کے حق میں دیکھ رہے ہیں جو ملک کے لیے اچھا ہے اس ملک کو اس ظالم سرکار سے ان کی نیتیوں سے ان کی نیت سے بچانا ہے تو کانگریس کو سرکار میں لانا ہے ان کی اکڑ کی کرسی سے گرانی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کچھ چھوٹی موٹی گلتیاں ہوں گی ہم نہیں کہا ہاں اگر آپ کہیں گے کہ ملوث تھا وہ الگ بات ہے اس وقت اگر اس میں شمولیت کی ایک بات صحیح کہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی بھی ان پر بھی کافی سارے الزامات ہیں ان پر یہ الزامات ہے کہ جو بھی ان کی پارٹی جوائن کرتا ہے چاہے وہ کوئی کرپٹ آدمی ہے یا کوئی بھی ہے ان کے سر سے وہ الزامات ہٹا دیا جاتے ہیں ان پر بھی یہ الزامات ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو کام بی جے پی کر رہی ہے کام in the sense کہ اگر کوئی کرپٹ ان کی پارٹی میں جا رہا ہے اس کے سر سے الزامات حد جاتے ہیں اگر بی جو کام ایسے کام کریں وہی کام اگر کانگریس بھی کرنے لگے تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے میں سمجھتا ہوں کانگریس ایسی تنظیم نہیں ہے ہماری تنظیم میں ہم غلط لوگوں کو لینا بالکل جو ہے یہ تسلیم نہیں ہے لیکن لیکن آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو وہ حادثہ ہوا تھا اس میں لال سنگھ جی ملوث نہیں تھے ان کا ہاتھ نہیں تھا ڈیریکلی اور انڈیریکلی نہیں تھے ہاں جو غلطی ہوئی تھی اس غلطی کو ہمیں نظر انداز کرنا پڑا کیونکہ اس وقت جو لڑائی ہے وہ لڑائی سے بہت بڑی ہے وہ لڑائی سے اور اس میں بھی اس وقت بھارتینتہ پارٹی کے ہی لوگ جو ہیں انہیں شمولت کی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ میں اس چیز کو ہاں وہ اس غلطی کو میں تسلیم کرتا ہوں لیکن اس غلطی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہمارے مقصد کو آپ ذرا سمجھ لیجئے اور جو اگر میں نے مقصد کہا تو یہ بھارتینتہ پارٹی کے لوگ مقصد کہتے ہیں کہ یہ جب مقصد کی بات کرتے ہیں تو یہ جہاد ہی ہے یہ جہاد ہی ہے یہ کہتے ہیں یہ کانگریس کے ہندو کانگریس کے ہندو کو بولتے ہیں ہندو نہیں ہے مسلمان کو یہ پاکستانی بولتے ہیں ہمہم تو آخر کسی نہ کسی کو تو آواز اٹھانی پڑے گی جس آواز کو یہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہم کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں اب ہم بھی میرے جیزا شخص بھی جو ہے وہ بھی ان اس لالش میں آ جائے اقتدار کی لالش میں آ جائے اس اس تماشے کی جو جو دکھاتے ہیں لوگ انہوں جوانوں کو تو اس لالش میں اس قطار میں اس راستے میں میں بھی لگ جاؤں تو مجھ لگتا ہے مجھ پر ایک ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری مجھے نبانی پڑے گی چلی ایک اور سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ جو دعوے بی جے پینے کیے ہیں پوری کنٹری میں ریسٹ آف دے کنٹری نے انہوں نے بیچا اس چیز کو کہ کشمیر میں انہوں نے تین سو ستر کی منسوکی کی یا ڈیولپمنٹ کی یا باقی چیزیں کی آپ نے کہا فورمولا فور جو ڈیولپمنٹ نہیں مانتے ہیں ان کو سائیڈ میں رکھتے ہیں ہم سمارٹ سٹی کے پروڈجکس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں ہم ہل سکیم کو بھی سائیڈ میں کشمیری not as a person جو آہ کانگرس سے وابستگی رکھتے ہیں but as a کشمیری کیا آپ اسے آہ acknowledge کرتے ہیں یا نہیں دیکھیں کس reduction کی بات کرتے ہیں آپ اگر اگر یہ کہنا چاہتے ہیں ان کے دور میں یہاں پر آتنگواد میں دشتگردی میں reduction ہوا کمی ہوئی تو میں نے تو میں کہوں گا کہ میں نے تو اپنے دوزہ چودہ سے پہلی تو اندوستان سو سے پہلے ہی سے ان کے حساب سے تو ہم آزا دوزہ چودہ میں ہوئے تو ایسا جو ایک اتنا بڑا میں کہوں گا terrorist attack جو پلواما میں ہوا میں نے تو اس سے پہلے کبھی ویسا نہیں دیکھا تھا ہمارے چالی سے زیادہ آہ جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے اور اس کے بعد ایکس governor کے بیانات آپ نے سنے ہی ہوں گے کہ انہوں نے جو ہے demand کیا تھا کہ ان کو آہ lift کیا جائے لیکن نہیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو target کیلنگس ہوئی ہمارے پولیس کے اہلکاران ہو یا non locals ہو کشمیری پندت ہو یہ بھی چلا تو آپ ایک چیز کو دیکھئے کوشش کیا کی جاری ہے کوشش میں آپ کو بتاؤں گا آپ تجارت دیکھ لیجئے ہمارا بزنس دیکھ لیجئے ہماری economy دیکھ لیجئے بلکل تھپ ہے ہمارے پاس روزگار نہیں ہے یہ ہمارا روزگار چین رہے ہیں ہم ان کا اقدار چھنیں گے یہ کشمیری کو بدنام کر رہے ہیں ہم ان کو ناکام کریں گے اب جو یہ دکھانا چاہتے ہیں ویسا بالکل نہیں ہے آپ نے حالی میرا جوری میں جو حملہ ہوا جو ہمارے جوانوں پر حملہ ہوا کیا وہ آپ کو یاد نہیں ہے کیا جس میں میرا ایک میں کہوں گا کہ دوست بھی اور میرا ایک سٹوڈنٹ تھا ہمائیوں ڈی ایس پی جو ہمائیوں کوکرناگ میں شہید ہوا وہاں پر ایک میجر شہید ہوا ایک کرنل شہید ہوا کیا یہ وہ بھول جاتے ہیں تو آئے دن یہ جو ہیں یہ ایک پردہ جو ایک کرنا چاہتے ہیں ہر چیز کو تو دیکھئے پھر سے اگر ہم اقتدار کے لیے ہوتے میں میں بھی ایک نوجوان ہوں اگر آپ مجھے نوجوان مانیں گے تو آہ میں بھی ایک نوجوان ہوں تو اگر میں بھی اقتدار کے لیے ہوتا تو میں دوزار چودہ کے بعد اب تو چوبیس ہو گیا دس سال نکل گئے میری جوانی کے تو میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا اگر اگر کیونکہ مجھے بھی لگا تھا شاید دوزار چودہ کے بعد شاید جو انہیں وعدے کیے تھے دعوی کیے تھے شاید کچھ اچھا ہوگا اور دوزار ہو رہی ہے آہ آہ کھانا نیراج ہے باقی معاملات ہیں یہ اس لیے ہیں کیونکہ تین سو ستر جو ہے یہ ایک ہنڈرنس کر رہا ہے یہ آڑے آ رہا ہے ہٹا دیا تب سے لے تب انیس کے بعد چودہ کے بعد پانچ سال انیس ہو گیا انیس کے بعد اور پانچ سال ہو گئے اب ہم دوزار چوبیس میں ہیں تو آپ نے پانچ سال میں تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد بتائیے کون سی ترقی کی اب دیکھیں یہاں پہ resistance کہاں پہ ایک ناراض کی کہاں سے پیدا ہوتی ہے جس کو بات نہیں کرنی آتی ہے اس کو یہ سامنے لاکر ہماری نمائنگی کرانے کی کوشش کراتے ہیں لوگ اس سے ناراض ناراض ہو جاتے ہیں لوگ اس سسٹم میں نہیں آنا چاہتے ہیں جو سسٹم آپ کو disproportionately دیتا ہے جو سسٹم آپ کو آپ کو آپ جو deserve نہیں کرتے ہو آپ کو وہ دیا جاتا ہے تو آہ جب آپ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ آپ فارمولا کی گاڑی سے آہ وہ تو پھر crash ہی ہو گئی وہ ہماری economy ویسی crash ہو گئی ہے سرکار بھی ویسی crash ہو جائے گی فارمولا کی گاڑی دھوڑا نیسے آپ کیا دکھانا چاہتے ہو آپ fashion show کرا رہے ہو اس سے آپ کیا دکھانا چاہتے ہو آپ لال چوک میں event کرتے ہو debates کرواتے ہو گھنٹہ گھر کے نیچے اس سے آپ کیا دکھانا چاہتے ہو آس پاس آپ نظر دھوڑائیے برا حال چل رہا ہے نوجوان ڈرکس میں فسا ہوا ہے اور اس کے پاس آپ sports ہم کہیں یا recreational facilities کہیں ہمارے پاس بتائیے sports کا infrastructure کہاں پر جو ہی پرانا congress نے بنایا ہوا ہے اسی کو نام بدل بدل کے کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نیا دیا ہے نیا تو کچھ نہیں دیا ہے نام بدل رہے ہیں یہاں پر بارہ ملاقی بات کروں گا ایک پرانا ہمارے پاس ایک ہی ground ہے degree college کا ground ہے بہت بڑا ground ہے جہاں پر جتنے بھی ہمارے کھلاڑی آگے ملکی سطح پر گئے ہیں یا ریاستی سطح پر انہ نے کھیلا ہے نام روشن کیا ہے یا international level پر گئے ہیں اسی ground سے ایک ہی ہمارے پاس ہے اس کی بیچے بیچ انہوں نے آہ لائن کیچ لی کہ یہاں سے آہ ریل کے آج ریل کے ریل کے ٹریک نکلے گا ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں لیکن سمجھداری والی بات ہے سمجھداری آہ سمجھدار لوگ جو ہیں وہ ترقی کریں گے اور ترقی سمجھنے کیسے ترقی ہو رہی ہے یہاں پر بلڈوزر بھی چلے گریبوں کے لئے کچھ نہیں کیا لیکن بلڈوزر لائے مکان نہیں بنائے مکان گرائے گئے لوگوں پر لوگوں کو جب یہ پریشان کرتے ہیں مذہب دیکھیں بار بار ہم سنتے ہیں we are secular and what is secularism in indian constitution secularism is the basic structure of indian constitution it cannot be walleted or wallet کرتا ہے اور that too in election آپ الانگن کر رہے ہیں اس قانون کا اور ہر جگہ جیشی رام بجرنگ بلی کا نام ہم اس کے خلاف نہیں ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں کسی نارے کے خلاف نہیں ہے لیکن ایک secular ملک میں there should be a separation of religion from politics تو آپ ابھی حالی میں ایک prime minister بیان کیا دیتا ہے prime minister کے زبان سے ایسے ویانات اچھے نہیں لگتے ہیں کہ congress کا جو manifesto ہے یہ ایک ورد مسلمانوں کے لیے ہے ہماری manifesto میں جو گھر میں سب سے جبکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک گھر کی جو سب سے بڑی جو ہم کہیں گے ایک عورت ہوگی ہر گریب گھر کے ایک عورت کو ایک لاکھ روپے ایک سالہ ہر سال ملے گا یو آؤوں کے لیے لیورز ورکرز کے لیے بزرگوں کے لیے کسانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے complete manifesto ہم نے دیا آپ ذرا اس manifesto کو دیکھ لیجئے بہت خوبصورت manifesto ہے ایک inclusive manifesto ہے اب ان کا manifesto جو ہے وہ بانڈنے کی سیاست ہے بانڈنے کا manifesto ہے آپ آہ کل کی بات ہے کل میں ہماری prime minister نے جیسا عیدرباد کی جو آہ لوگ سباہ candidate ہے کافی تعریف ہمارے آدھرنیا prime minister نے منچ سے ان نے آہ تاریف ان کی کی تھی بہت بہترین قابل ہے کل انہیں وہ تیر چلایا مسجد پہ کیا کیا مطلب تھا جس پہلے سے یہ مسجد کو ڈکا ڈک دیا ہے اور یہ بھی بڑی ایرینی ایک secular ملک میں جس ہندوستان میں جو ہے پورے دنیا میں ہمارے ملک میں جنے مسلمان ہیں ایک اس ملک کی ڈیورسٹی کو مانا جاتا ہے لیکن ایکچولی کیا کیا گیا کیا دکھانے کی کوشش ان نے بھی اپنی اصلیت اور اپنی خاصل دکھا دی کہ ان کے دل میں کیا ہے اب بات یہی ہے کہ ہمیں اس وقت اپنے ذاتیم ہو جو جو میں چاہتا ہوں میں بھی میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس گاڑیاں ہو سرکاری گاڑیاں ہو سرکاری لوگ ساتھ ہوں پھر میں چلوں اور میں بڑا نیتہ لگوں اس 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 شوق سے ہمیں باہر آنا چاہیے میں خاص کر یہاں کے نوجوانوں کو ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس شوق سے ذرا باہر آ جائیے کیونکہ آپ کی ضرورت ہے آپ کی ووٹ کی ضرورت ہے اگر یہ ووٹ صحیح طریقے سے اس طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا بدقسمتی کی بات ہے یہ آخری ووٹ ہوگا جمہور کشمیر کی عوام کے پاس یا میں کہوں گی کشمیر کی عوام کے پاس آخری ووٹ ہوگا اگر موجودہ سرکار پھر سے سرکار میں آ جاتی یہ آخری ووٹ ہوگا میں درانی ہی رہا ہوں میں آگا کر رہا ہوں حالی میں کسی نے کہا تھا کہ آپ عوام کو درانی ہوں ہماری پاس کیا ہے ہمارے پاس اقتدار ہے اقتدار کی تلوار جو ہے وہ جس طریقے سے وہ چلا رہے ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے ہم بس اپنی بات عوام کے سامنے رفنا چاہتے ہیں اور ان کے جو پروکسی کنڈیٹس ہیں ان میں جو اپنے ٹھیکے دار جو ڈالے ہوئے ہیں سیاسی بزار میں ان سے ذرا خوشیار رہے لوگ بار بار تو راہل جی کہتے ہی ہے کہ محبت کی دکان نفرت کے بازار میں لگانے آیا ہوں اب تمہیں کہتا ہوں محبت کی دکان نہیں ہم محبت کا بزار لگائیں گے اور آپ نے آپ آپ کو اگر یاد ہوگا کیونکہ آپ آہ آپ کو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ان آپ آہ سیاسی معاملات سے جڑے ہیں آپ اس کو جانتے اور پہچانتے بھی ہیں جب بھارت جوڑے جوڑے یاترہ آہ جمہو سے کازی گون مینٹر ہوئی تھی تو لوگوں کا خجوم اور بیڑ اور ایک جلسے کی صورت میں لوگ اس طریقے سے انتظار اور ولکم کر رہے تھے راہل جی کا وہی راہل جی کیونکہ ایک امید لے کر آئے تھے اس پریشانی سے اس جبد سے ظلم سے بچانے کے لیے ان کو لگتا ہے کہ ایک وائد شخص ہے جو کمپرومائز نہیں کرے گا آہ جو آہ میں کہوں گا جس کے گھر میں پرائیم منسٹر نہیں پرائیم منسٹر کے پرائیم منسٹر رائٹ فرم نہرو جوالال نہرو سے لے کر آہ اندرہ اس جدوجہد کو اس جذبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ ہی جذبہ میں عوام کے سامنے رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس کو خلال کریں گے آہ آپ نے تین چیزیں آہ بتائی ایک تو جو رائزنگ میجورٹیرینیزم ہے دوسرا آپ نے بھارت جوڑو یادرہ کی بات کی آہ اس سے پہلے جو آڈینس ہمیں دیکھ رہے ہیں آہ ہمارے بیچ میں as an individual difference of opinions ہو سکتا ہے لیکن اس وقت شیخ آمیر صاحب ہے وہ میری چینل پہ as guest آئے ہیں اور میرا یہ پرض بنتا ہے میں آپ کو ان کے site کا opinion آپ تک پہنچ جاؤنا کہ ان کو بیچ میں ٹوک کے جو ہے اپنا opinion ان کے ساتھ share کروں کیونکہ وہ میری guest ہیں اور میں نے ان سے صرف سوال پوچھنے ہیں اور ان کے opinion جاننے ہیں تاکہ آپ تک جو ہے ان کا جو point of view ہے یا وہ جس سیاسی تنظیم سے واابستگی رکھتے ہیں ان کا جو ایک narrative ہے وہ کیا سوچتے ہیں اپنے دیش کے بارے میں اور کیا آگے plans لے کر آئے ہیں اپنے دیش کے لئے وہ آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں آپ نے آمیر صاحب بات کی majoritarianism کی کی کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کی rising majoritarianism جو ہے وہ politics میں پوری طریقے سے enter کر چکا ہے اور اب جو بھی debate ہوتی ہے یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف مذہب سے شروع ہو کر مذہب پر ہی ختم ہوتی ہے جبکہ ہمارے دیش کو development کی ضرورت ہے اس ریس تک پہنچانے کی ضرورت ہے جہاں ہر نوجوان پڑا لکھا ہو اور اپنی civilization کو بھی لے کر کہ اس کا جو رہن سہن ہے اس کو اس کی جو ریجنل identity ہے ایک culture ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا اتنا well equipped ہو knowledge کے حساب سے یا باقی چیزوں کے حساب سے تاکہ وہ دیش کو آگے لے کر جا سکے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے دوسرا آپ نے بتایا بھارت جوڑو یاترہ کے بارے میں کہ ظاہر سی بات ہے لوگوں نے بھارت شرکر اس بھارت جوڑو یاترہ میں بھی حصہ لیا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھارت جوڑو یاترہ جو ہے وہ پہلے بھی ہو سکتی تھی دو ہزار انیس سے پہلے یا دو ہزار انیس کے بعد کے جو فیصلے ہیں انہوں نے اس کو بنایا کشمیر میں سمودلی رن کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو اور مجھے بھی پتا ہے ہم لوگ کشمیر میں ہی پیدا ہوئے کشمیر میں ہی پلے بڑے میں چوبیس سال کی ہوں زندگی کے بیس سال میں نے صرف ترموائل ہی دیکھا ہے آپ نے بھی آپ بھی مجھ سے بڑے ہیں آپ نے پوری زندگی ساری چیزیں دیکھیں ہوں گی کشمیر میں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو وہ ہم ترموائل دیکھتے ہیں اس میں جو ایک رکاوٹ صرف چار سال میں ہی دیکھنے کو ملی کوئی ہرتال نہیں کوئی بند نہیں کوئی پترال نہیں اور بھارت جوڑو یاترہ جیسے جیسے کنیا کماری سے کشمیر تک آنا کیا لگتا ہے کہ پہلے یہ possible تھی دیکھیں پہلی بات جب آپ نے سوری مجورٹینیزم کی بات کی تو انڈیا ہندوستان اگر سیکلر ہے اب بھی اگر اس کے کچھ نشان بچے ہیں تو اس کا کریٹ کس کو جاتا ہے میں ہندوستان کے اس ملک کے ہندووں کو اس کا کریٹ دیتا ہوں کیونکہ اس سیکلر فیبرک کو بچانے میں سب سے اہم رول جو ہے یہاں کی مجورٹی کا ہے پہلی بات تو مجورٹینیزم کی طرف لینے کی کوشش تو بالکل چل رہی ہے اور جس مذہب کا نعرہ دینا چاہتے ہیں اس مذہب کے بھی یہ وفادار نہیں ہے اس کو بھی وفاد نہیں کریں گے کیونکہ ان کو مذہب کے ساتھ کوئی لینے دینا نہیں ہے لیکن مذہب کو ایز ای ٹول استعمال کرنا یہ بہت خوبی جانتے ہیں مذہب کو اپنے مفاد میں اپنے انٹرسٹ کے لیے ایک مذہب کو کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی کا کسی کو لنچ کرتے کرتے بھی نعرہ لگ سکتا ہے کسی کو مارتے بھی نعرہ لگ سکتا ہے کسی کو بدنام اور کسی کے اگالی دینے کے وقت بھی وہ نعرہ لگا دیتے ہیں وہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے جو بھار جڑو یاد دیں گے اور آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور شیر آپ کا بندہ ہوا ہے بندہ ہوا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یا وہ کھلا ہے وہ بندہ ہوا شیر ہے بیٹھا ہوا ہے لیکن کھر بھی آپ کو ایک ڈر ہے آپ گھر سے اپنے روم سے باہر نہیں نکلیں گے اس کمرے سے باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ وہ شیر ہے تو آپ ایک فیزیکل پیس اور منٹل پیس کو تھوڑا ڈیفرنچیٹ کیجئے آپ اگر کہیں گے پتھراہو نہیں ہو رہا ہے تو آزادی ہے جس کو جہاں جانا ہے ہرتال نہیں ہے ہرتال نہیں ہے ہماری ایکانومی کہیں نہیں پتھراہو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ ڈرگز کر رہے ہیں نوجوان ڈرگز کر رہے ہیں آپ کہیں گے کہ آتنگواد نہیں ہے تو جب رجوری میں دہشتگردی نہیں تھی پنچ میں نہیں تھی وہاں پہ پوری کل کی بات ہے آپ آتنگواد کل کی بات ہے جتنا آپ کمپلیسٹ ہو جائیں گے اتنا اور خطرہ ہے کل کی بات ایک نون لوکل کو گولی مار دی گئی تو یہ چیزیں جو ہے اس کو اب نارملائز کہتے ہیں یہ نارملائز نہیں ہے ایک تناو ہے جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بھر جوڑو یاترا کی تو جھنڈا لال چوک میں لہرانے کے لیے پورے لال چوک کو سیل کیوں کیا جاتا ہے پورے لال چوک کے ہر دکان پہ سیکیورٹی فرز کے بندو کو کیوں بٹھایا جاتا ہے پھر وہاں پہ جو ایونٹ کرتے ہیں وہاں پہ جھنڈا لہ رہا تھے ہیں ہمارے وقت جب راول جی آئے تھے تب تو کوئی سیکیورٹی نہیں تھی تب تو کھلے ہم ہر ایک کشمیری کے ہاتھ میں ہمارا پرچم تھا ہم اس پرچم کے تقدس کے لیے اس پرچم کی عزت کے لیے ہم نے یہاں قربانیاں دی ہے اس پرچم کو یہ استعمال کر رہے ہیں اس پرچم کو یہ اپنے اپنے لیے جو ہیں میں کہوں گا مسیوز کر رہے ہیں ہم نے یہاں پر جمہو کشمیر میں خاص کر کشمیر میں اگر پرچم ابھی بھی لہر آ رہا ہے وہ ان کی دوزار چودہ کے بعد تھوڑی ہے آپ کہیں گے کہ یہاں سے یہاں پہ دہشتگردی تھی کیوں تو ہماری تھی ہم نے لائی تھی ہم تو اس کا سامنا کر رہے تھے ہمارے لوگ تو یہاں پر شہید ہوئے سیکیورٹی فورس کے الیکران شہید ہوئے سیاست سیاستدان شہید ہوئے بہت سارے ورکر صاحبان ہوئے عام آدمی بھی یہاں پر مارے گئے شہید ہوئے تو یہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آئیے دیکھیں ساری سیاست کا نچوڑ کہاں ہے وہ ووٹ ہے ساری سیاست کا نچوڑ کہاں ہے وہ انتخابات ہے تو آپ اسے محروم کرو گے آپ ہم کو زلیل کرو گے آپ کو ریاست سے اٹھا کر پہلی بار آپ نے آزاد ہندوستان میں پہلی بار میں نے دیکھا ہے انیس سو سنتالی سے لے کر دوزار چودہ تک آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ ایک ریاست کو بنا دیا گیا ہوگا ہاں بنا دیا گیا بہت بنا دیا گیا لیکن پہلی بار اتنی بڑی ریاست کو آپ نے بدل دیا اور اس کے بعد لاداک کو ہم سے چھین لیا اور ہم پہ حکومت کون کر رہے ہیں ایک پاپلر گورنمنٹ میں آپ کے نمائندے آپ کی مسئلوں کو سمجھتے ہیں وہ آپ سے ہم سے ہی چنکے آتے ہیں ہم ہم ہمارے سوسائیٹی سے ہی چنکے آتے ہیں وہ ہمارے مسئلوں کو ہماری پریشانیوں کو ہماری دکتوں کو سمجھتے ہیں تو اس کو ازالہ کرنے کی سمجھ رکھتے ہیں تو آپ کہاں سے لوگ لے آتے ہو ہمارے پاس یہاں کے دیکھو گورنر صاحب تو یہاں کا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے سرکار ان کے ہی ہاتھ میں آپ سران جتے ہیں آپ جائیے تو آپ کو کشمیری کہیں نہیں ملے گا چاہے وہ کشمیری مسلمان ہو یا کشمیری پندت ہو یا کشمیری سکھ ہو کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا ہاں چپاسی ضرور کشمیری ملے گا اب سر آپ کو کشمیری نہیں ملے گا چائے لانے والا آپ کو ضرور کشمیری ملے گا ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے ہم کیا چاہتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دیکھیں اگر یہ سرکار صحیح طریقے سے چلتی تو آج ہم اتنا میری میں اتنی تلق زبانی نہیں کرتا ہاں گنے چنے اگر آپ کا جو ہے آپ کو روزگار ملتا ہے آپ کے سپنے پورے ہو جاتے ہیں آپ کو اگر اپنا روشن مستقبل دیکھتا ہے لیکن اس کے بعد اگر عوام پریشان ہے ہمارا میرا جو ہمساہ ہے وہ رو رہا اور میں وہ اس کو فاکر لگ رہے ہوں اور میں کھا رہا ہوں میں آہ ماس مچلی کھا رہا ہوں تو یہ یہ تو میں کہوں گا یہ کھون سی ترقی ہے ایک پرت کی کس ایک شخص کی اس کو اس کو سب کچھ دے کر اس کو اس کے موں میں اپنی زبان ڈال کر اس کو آپ بولتے ہو کی جاؤ بڑے بڑے آہ جو ہے فورمز پہ فورمز پہ جاتے ہیں وہاں پر بولتے ہیں کشمیر میں یہ چل رہا ہے ظلم چل رہا تھا وہ چل رہا تھا سب کچھ آیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہم جنت بن گئے وہ آہ جو ایک شیر تھا ہمی اس تو ہمی اب وہی جنت ہم بن گئے ہیں بالکل ویسا نہیں بالکل ویسا نہیں ہے آپ میں آج آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں جمہو کشمیر سے ان کا خاتمہ اسی لوگ سبا میں ان کا اس کے بعد ان کا ایڈرس ملنے والا نہیں ہے ان کے جتنے بھی یہ پروکسی جو سب ہیں آپ دیکھیں گے ان کا ہم جو یہ آہ والٹی جو گھنگتی ان کی شروع ہو چکی ہے بدکسمیتی کی بات ہے کہ یہاں پر ان کو دوزار چودہ میں ایک entry ملی تھی اور وہ exit ان کا اب ہونے والا ہے اچھا آپ نے آہ بات کی manifesto کی congress نے ایک بہت خوبصورت manifesto آہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کیا اس مینیفیسٹو میں کشمیر کے حوالے سے ہمارا special status واپس grant کیا جائے گا یا صرف state hotel store کرنے کی بات کی گئی ہے نہیں نہیں ہمارے جو زمینوں کے حقوق ہیں ہمارے روزگار کے جو حقوق ہیں وہ انشاء اللہ ضرور سرکار ہماری آئے گی سب سے پہلے اس پر کام ہوگا ہمارے زمینی کو حقوق جو ہے جو تحفظ ہمارے زمینوں کو اور ہمارے روزگار کا جو تحفظ تھا تین ستر میں وہ ضرور ہوگا ضرور ہوگا اور جمعہ میں کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں میں اپنے کشمیر کی بات کروں گا میں اپنے کشمیر کی بات کروں گا جہاں کا ہوں وہیں کی پہلے بات کروں گا تو میں پورے ملک میں جو دیکھیں ہمارے جو نمائندے ہوں گے جمعہ کشمیر سے ہی جائیں گے تو ہم کو ان کو ہماری بات کرنے ہیں جس سے پہلے جو تھے تو انہیں ہماری بات تو کی نہیں انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لئے سب کچھ کام کیا تو یہ ضروری صرف ہمارے پاس یہ حقوق کے تحفظ صرف اور ہم نے تشدد کے شکار ہم رہے ہیں تشدد کے شکار ہم رہے ہیں ہمارے جو بچوں کو ایک ریلیکسیشن ملتی تھی یو پی ایسی میں اب نہیں ملتی ہے اب نہیں ملتی دوزار انیس کے بعد ہی ہوا صرف ایک ہی اس کا ایمپیکٹ نہیں جو ہمارے مزدور ہیں وہ ان کا بھی نقصان ہوا جو ہمارے آہ بزنسمن ہیں ان کا بھی نقصان ہوا عام آدمی کا بھی نقصان ہوا تالب علموں کا بھی نقصان ہوا جو اب زمینوں کی جو دکتیں آہستہ آہستہ ہو جائیں گی بہار کے جو لوگ آ رہے ہیں وہ تو آپ نے جن کے خرچے سے ہمارے مولے کو ہی خرید لیں گے ہمیں چھوٹی سوسائٹی تھی جس پر یہ جو آکرمن ہوا صحیح نہیں ہے انشاءاللہ ہماری سرکار آئے گی اور سب سے پہلے جو ہے ان کو ان چیزوں کو پرڈکٹ کیا جائے گا آخری دو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ آپ نے کہا کہ جو ریسنٹلی ایک انٹریو بھی وائرل ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے candidate تو already ہے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایسا کوئی nomination BJP candidate کے طور پر کوئی نہیں آیا ہے کشمیر کی طرف سے بٹ BJP کے کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے candidates already کشمیر میں ہیں تو آپ کا اشارہ کین کی طرف ہے مہدم you don't need education for that you don't need to be literate even a layman can tell you in politics as a politi as a having a political party a national political party you need to fill candidates in every constituency you have 545 constituencies 543 rest who are nominated by a honorable president so you have 543 constituencies in 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 some constituencies you are in alliance with other alliance partners okay that's okay where you are not in alliance why you are not giving tickets to your party leaders it's easy it's very simple to see it's really i don't have to give ishara i don't have to give ishara which was given by the bgp leader yesterday uh...wo joh teer fankryi tiyo mujhe ishara dene ki zhrurut naihi hai north kashmir ki baat karunga inka candidate final or yeh khud kya rahe hai hai hume ishara dene ki kya zhrurut hai kya khud kya rahe hai ki humara alliance se humne eek candidate bna ya hai chik usko ticket dihi hai or yeh naam nahi lihenge toh unko jub yeh wo spasht kar rhe rehani ishko waziyah tovar park kya rahe hai ki national conference pdp and congress toh hai hi pahle sif wikinhe мехe byyyan hi hangar kisi senior ah leader ki tarof se naihi aya hai ush insan ki tarof se aya hai joh kisi specific department me uh... uh... آپ نہیں سمجھے میری بات آپ میری بات سمجھ دیجئے آپ میری بات نہیں سمجھے میں نے کہا اس چیز کے لیے بیان کی کوئی ضرورت نہیں تھی چاہے وہ سینئر ہو جونئر ہو یا کوئی ہو ہی نہیں آپ نے بھی یہ ایک بیان دیا ہے کہ ابھی اب دو ہزار انیس میں انہوں نے دو ہزار تین سو ستر کی منصور کی تب سے اب تک چار پانچ سال ہو گئے اب ان کا بیان آیا ہے کہ ہم پہلے کشمیریوں کے دل جیتنا چاہتے ہیں یہ میرا بھی سوال ہے کہ کیا پانچ سالوں میں کیا انہوں اپنے دل نہیں جیتے ابھی تک کشمیریوں کیا ان کو بھی ایسائل کیا ہے یہ یہ درشدگردی کی بات کریں گے کل جو کل تک جو امن کے نقشے بنایا کرتے تھے آج وہ امن کی تبلیغ کرنے نکلیں گے جن میں جن کی بات یہ کرتے ہیں جن کے سپورٹ کی یہ بات کرتے ہیں جن کی پروموشن میں لگے ہوئے ہیں ان کا ذرا اتعاست دیکھ لیجئے ان کا ذرا پاس دیکھ لیجئے وہ دیکھ لیجئے کہ وہ کہاں پر کیا کرتے تھے اور کس کے حق میں وہ بات کرتے تھے آج ان کو سپورٹ اور پروموٹ کریں گے یہ اس میں کسی کی بیان کی ضرورت نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ کشمیر میں ان کا خاتہ نہیں کھلنے والا ہے اب کچھ بکاؤ کشمیریوں کو ہی لے کر یہ آگے کر چکے ان کو اپنے جو ان نے وہ بتا ہی ہم کہیں ہے انہیں کسی خاتے میں نہیں وہ پیچھے بیٹھ گئے ہیں بیک سیٹ پہ آگے چھوڑ دیا ہے اور امید کر رہے ہیں کہ وہ جیتیں گے انشاءاللہ نہیں جیتیں گے اور اس میں کسی کی بیان کی ضرورت نہیں ہے کوئی اس کو واضح طور پر کہے گا کہ ہم نیشنل کانفرنس پی ڈی پی یا کانگریس کے ساتھ نہیں ہیں اور ہمارا جو ہے اس میں سمجھ باقی بچائی کون ہے باقی تین تنظیمیں بچی ہوئی ہیں وہ ان کو سب جانتے ہیں وہ کہاں سے ان کا نقشہ اور ان کے فرمان کہاں سے جاری ہوتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ان کے ناکور ستار جڑے ہوئے ہیں اور وہیں سے ان کے جو ہیں فرمان اور نقشے بنتے ہیں اور ان کو جو عملی جامعہ پہنانا پڑتا ہے اور آگے ایکسپوز تو ہوئی گئے ہیں اور اس الیکشن کے بعد جو ہے ان کا جو ہے سیاسی سفر ہے وہ ختم ہونے والا ہے چلیے یہ فیصلہ ہم اب لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں ان کے ووٹ پر چھوڑ دیتے ہیں اب کی بار لگتا ہے کہ کافی سارے لوگ مجھے لگتا ہے میکزموم لوگ میجورٹی میں ووٹ کریں گے اور ہم امید کریں گے آخری سوال آپ سے جاتے جاتے پوچھنا چاہوں گے آز کانگریس سے بابست کی رکھنے کے بعد آہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کانگریس کشمیر کے یوت کو کیا آفر کر رہا ہے کانگریس کشمیر کے یوت کو روزگار آفر کر رہا ہے سکون آفر کر رہا ہے جو پریشانی ہے اس سے نجات آفر کر رہا ہے جو ظلم ہے جبر ہے اور جو بولنے کی آزادی نہیں ہے یہ سارے آپ کہیں گے کہ میری میسیج یہاں کے عوام کے لیے یہ ہے کہ جو جو بھی کچھ آپ دیکھ رہے ہیں جو یہاں کی عوام نے اور خاص طرح نو جان نے نہیں دیکھا تھا چاہے وہ منشاعت کے آہ میں بات کرو یا جو یہاں پر کریٹ ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی تو ایک میں کہوں گا کہ ایک بہت بڑا ایک منیفیسٹو میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ جو کانگریس نے پورے ملک کے لیے منیفیسٹو بنایا ہے ہمارے لیے کشمیر کے لیے اور کشمیر کی ہر کونشنسی کے لیے ایک مختلف منیفیسٹو ہے جو بھی کنڈیٹ آگے آنے والے چناو جو اگر اسیمبلی انتخابات ہوئے آپ دیکھیں گے ہر ایک کونشنسی کے لیے ایک مختلف کیوں کیونکہ ہمارے مسئلے مختلف ہیں یہاں سری نگر کے مسئلے مختلف ہیں انتنا کے کچھ اور ہیں بارہ ملا کے کچھ اور ہیں شوپین کے کچھ اور ہیں یہاں پر ہمارے پاس اگری کلچر کے لیٹ جو ایشوز ہیں ایڈیوکیشن ہے اگری کلچر ہے سپورٹس ہے آہ ہورٹی کلچر کے آہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالی میں ایپل انڈسٹری کس طریقے سے ایک سوچی سمجھی سازش کے طور پر اس کو ہٹ کیا گیا اور وہ ہی جو کہوں گا وہ ہی ایک اکانومی کو جو بوسٹ کرتا ہے ہورٹی کلچر ہمارا اس کو کمزور کر کمزور کرنے کی کوشش ہوں ہر ورگ ہر تبکے ہر کھتے ہر علاقے ہر آہ میں کہوں گا کہ ایک آہ ہر شخص کے لیے جو ہے ہمارے منیفیسٹوں میں ایک آہ رہت ہوگی فائدہ ہوگا جس میں صرف ایک شخص کا نہیں جنرل کی میں بات کر رہا ہوں خاص کر میری میسیج جو ہے نوجوانوں کے لیے آپ کے لیے ایک فل پروف منیفیسٹ ہم نے تیار کیا ہے آپ اپنا جو ہے کانگریس کی طرف جو ہے کاسٹ کریں گے Thank you so much for joining مجھے آہ امید ہے کہ لوگ آپ کی باتیں سنیں گے اور اس فیصلے کو ہم کشمیر کے نوجوانوں پر اور کشمیر کی عوام پر چھوڑتے ہیں اور باقی دیش کی عوام پر بھی چھوڑتے ہیں جو آپ کو دیکھیں گے اور اس ویڈا پوڈکاس کو دیکھیں گے ان کی کیا رائے ہوگی وہ بھی اپنی شیئر کریں گے لیکن ایک acceptance یا tolerance والی conversation بہت needed ہے آج کے ٹائم پر جہاں ہم difference of opinions بھی دیکھیں اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ سیاست کے الگ الگ کیا رکھ ہیں کشمیر میں ابھی کے ٹائم پر thank you so much thank you very much I must thank you very much I must congratulate you the way it went بہت میں کہوں گا کہ آج سبر تحمل سے بہت کم ایسے debates and interviews ہوتے ہیں so بہت اچھا رہا thank you very much thank you so much joy thank you thank you